آج ہی آپ کو ایک ایسی دنیا میں لے چلتے ہیں جہاں پہ انسان کی کوئی ویلو نہیں ہم بھی انسان ہیں اور یہ بھی انسان ہے اور کیسے رہ رہے ہیں مطلب یوسف صاحب نے جب بتایا تھا اور مطلب پرسوں دکھایا تھا دور سے کہ ایک طرف ہائی رائس بیلڈنگ ہیں چالیس چالیس پہتالیس پہتالیس فہور تین تین فلور کے ٹپلیکس ہیں اپارٹمنٹ ہیں اور ایک طرف بہت بڑا نالہ اس روڈ کے بیچ میں جاتا ہے اس نالے کے بیچ میں لوگوں نے جو مٹیاں پھیکی کورا پھیکا اس سے ایک زمین بن گئی آج سے پچاس سال ساٹھ سال پہلے اور لوگوں نے یہاں پہ بسنا اسٹارٹ کر دیا اس کو مجدور پارا کہتے ہیں تل جلا جی جی روڈ پہ ہے کولکتہ میں یہاں دیکھیں یہاں دیکھیں یہاں آپ کا نا را یہاں دیکھیں یہ یوسف صاحب کے ساتھ چل رہی ہے ایک طرف روڑ جو چل رہی ہے ابھی بہا چل کے دکھاتے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ان کا توائلٹ ہے کوئی چھت نہیں کوئی واسپریشن نہیں لکڑی نکلا ہوا ہے لکڑی کا ہے ہر سمان جو کہتے ہیں یوسف صاحب جو مل جاتا ہے وہ لگا لیتے ہیں اور یہ آپ کا ماشروم ہے نہانے کا غلام دستبجیر صاحب جی میں وہ ہی بتا رہا ہوں اور یہ ہے کچھن کبڑ ہے یہ المیرا ہے میں ڈیلی میں تھا تو ایک دن کا ہوتل کا کرا ہے وہ پچاس جار ساٹھ جار روپے ہوتے ہیں اور یہاں ان کے بیٹ دیکھیں لائٹ انہوں نے لے لی ہے لائٹ چلا دیں نہیں چلا دیں جو کچھ مل جاتا ہے جو کچھ مل جاتا ہے آئیڈیا کا پرچار نہیں ہو رہا ہے چونکہ ان کے پاس خریدنے کو نہیں ہے اس لئے انہوں نے وہ لگایا ہوا ہے جیسی بھی مل جاتا ہے مل جاتا ہے مل جاتا ہے چونکہ انہوں نے کہا ہے مل جاتا ہے مل جاتا ہے بلو نام بتاگے بل آمی اس کا چکاپ کرا ہے وہ چکاپ نہیں کرا ہے وہ چکاپ نہیں کرا ہے ڈاؤن سنڈروم کے جو بچے ہوتے ہیں یہ ایک جیڈیٹیکل پرابلم ہے لے میں لیگمج میں اتنا سمجھ لیا کہ بچہ بندنے میں ہی گھر بڑی ہو گئی جو مدر ایسے بچے ہو جاتے ہیں اور کوئی دنیا میں اگر آپ دیکھو گے تو شکل سپکی سیم ہی ہوتی ہے پر ان کا رگولر چکپ وہاں چاہیے کارڈیاک ڈیزیز ہوتی ہے انٹسٹائنل ڈیزیز ہوتی ہے بہت جلدی لیکیمیا ہو جاتا ہے سی ایل 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 ایز ویری کومن ڈاؤن سنڈروم اس لئے ان کا جاہج کرنا بہت ضرور چھوٹا ہے اب آپ دیکھئے پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسا کچھ کرنا ہے بہرحال میں آج اس کے لئے بات نہیں کرنا آیا ہوں آج صرف اس لئے آیا ہوں یوسف صاحب جب میں کلکٹا آیا تو کلکٹا کے بارے میں بہت سنا تھا اور مومبئی بھی گیا تھا تو وہاں پہ بھی ایسے ہی چیزیں دیکھنے کی ملی تھی کہ ایک انسان جو ہے اسے بھگوان نے اوپر والے نے اللہ نے بنایا ہے اس کو ہم لوگوں نے کس طرح سے غریبی اور امیری میں باٹ دیا ایک جدشوری چال دیکھیں کہاں پہ کس طرح سے لوگ رہا رہا ہے اور اس سے بکتر حالتی یہ ہے یہ بھی انسان ہیں یہ بھی بچے ہیں اور ہم کوئی فرق نہیں ہے اوپر والے نے اللہ نے بنایا ہے دو ہاتھ دو پیر اور سب کچھ دیئیں اور یہ کس طرح سے رہ رہے ہیں شاید ہم لوگ سوچ بھی نہ سکیں میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ آپس سچیتے لیں یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ بہت رمبہ ہے موسرہ تنکس وردہ بہت رمبہ ہے پاری سکتے لیں 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 نمسکرہ کماریوں اس طرح کے گھر ہیں نمسکرہ نمسکرہ آپ لوگ کب سے یہاں پہ رہ رہے ہیں کب سے رہ رہے ہیں کب سے رہ رہے ہیں کتنا دن 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 پندرہ سال پندرہ سال پہلے کہاں تھے آگے دچھڑے دکھا تھے یہاں کیوں آئے چاکتہ رہے ہیں گھر کیسے ملا؟ پاڑا میں بھیک کر کے کھاتی ہے مانگ کے کھاتی ہے یہ ہوگے نہ کھڑنے نہیں سکتی تیسیل اس کو بہن تھی تو گوجر گئی ہے تو ان کے بعد میں اس کو رہنے دی میں نے ملاب رہی ہے آپ تو پاڑا کر کے بھیک کر کے کھاتی ہے مانگ چون کے کھاتی ہے مانگ لو کسی اور کچھ مہین کو آنا ہو تو گھر کیسے ملتا ہے؟ ابھی تو پھلاڈ نہیں ملتا ابھی تو جاگہ نہیں ملتا جاگہ نہیں ملتا جاگہ نہیں پہلے ہم لوگ وہ پاڑ میں تھا جھوپری تو اس پاڑ پہ ہم لوگ کر دیا جا کسے آیا وہ جہاں کسے ملتا ہے جگہ ملتا نہیں مانگ رب کارپوسن نے راستہ تھا تو جگہ کھالی تھا تو ہم لوگ اس میں رہ گئے گھر بنا کے رہ گئے تب کارپوسن سب ہو گیا جاوید کھان بن گیا تو ہم لوگ وہ پاڑ سے پر آئے اس سالوں کے اپنے سالیں انڈیا میں انڈیا میں ابھی بھی چار لاکھ لوگ مر رہے ہیں اور میں نے ابھی جسس ہاتھ پہلایا ہے کہ کککسٹ کہتے ہیں پوری بوڈی جو ہے اور ایسے لوگوں پر توبوکلوسس کا آٹیک بہت آسانی سے ہو جاتا ہے زمین پر بنایا گیا ہے اور دیکھو کیسے زمین بنی ہے سامنے ہائی رائز بلنی ہے یہ بنے گا چاہاں نہیں ہم پس آپ سے ملنے آئے ہیں ہم کچھ کریں گے نہیں نہ آپ کی کوئی مدد کر سکتے ہیں پر آپ کی کہانی کو دنیا کو دکھا رہے ہیں لیکن لوگ دیکھیں گے کہ ہم بھی انسان ہیں آپ بھی انسان ہیں اور کیوں ہوں اتنا ڈیفنس ہے شاید کوئی رہنا نہ چاہے نہیں ہم دیکھا پھٹا گیا ہے ہمیں دیکھتے پھٹے یہ چوڑا ہوتا چلا گیا ہے پتہ تیکزمانے میں بہت پتلا تھا اور یہ پھٹے پھٹے چوڑا ہوتا چلا گیا ہے اور یہ اور پتلا ہو جاتا ہے ہمیں درسات ہو گئی ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو بند کرنا پڑے گا یہ دائیت موسیقا 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 آ سکتے ہیں ہم لوگ مدفع برو میں جو بچے مرے تھے کیونکہ گھر کی انکم جو تھی ہم لوگوں نے پتا کیا تھا ہنڈڈ روپیز ایک سو دس روپے ایک سو بیس روپے یہ ایسی گلیاں ہیں جہاں سے بچے بچارے مرتے ہیں سارے غریب کے ہی بچے مرتے ہیں امید فاؤنڈیشن والی رحمانی صاحب کا یہاں سے انہوں نے چودہ بچے یہاں سے لے گئے ہیں اور ان بچوں کو پڑھایا جاتا ہے ان بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے چھوٹے بچوں کو یہ لے جاتے ہیں اپنے ساتھ تاکی جو ہے ان کو صحیح سے سمارا جا سکے کوئی پیسے نہیں لیا جاتے ہیں سکول کا ڈریس دیا جاتا ہے اور وہیں پہ وہ کھانا کھا دے ہیں آپ کو شاید میں نے لائک دکھایا تھا پرسو جب جیسی نے پورکٹا آیا سیون ٹو سیون ٹو سیون ٹو سیون ٹو سیون ٹو پی ایم رہتے ہیں اور یہ ان کی ڈیڈی کےٹی ٹیم ہے یسر صاحب اگر میں نے آپ سے ایک کوشن بجا تھا ایک صاحب ارمان خرشی صاحب وہی کوشن پھر پوچھ رہے ہیں کہ اگر چار بچے گھر میں ہیں اور ایک بچے کو آپ لے جا رہے ہیں تو تین بچے تو اسی دنیا میں رہ رہے ہیں جی ہاں ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ فور ٹو ایٹیئرز کے بچے جن کو ہم پال کے بڑا کر سکتے کچھ بنا سکتے ہیں ان کو ہی بنانے کے لیے ہم دیکھے جاتے ہیں اگر ہمارے پاس ایسے بچے بھی ہیں جن کے تین بھائی ہیں اور ٹینوں فور ٹو ایٹ کے کٹیگری میں آتے ہیں کیونکہ اس ایج کے باہر نکر جائیں گے تو پھر انہیں پڑھانا سمجھانا بہت مشکل ہو جائے گا اور کسی رگولر سکول میں اسے ایڈمیشنگ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا تو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ انہیں ہوم سکولنگ کرا کے پریپیر کریں اور پھر انہیں رگولر سکول میں ایڈمشن کریں رگولر سکول میں جب آپ ڈالتے ہو تو وہ پیسے کھاں سے آتے ہیں وہ ہم پیر کریں گے نائس انسانیت ابھی بھی زندہ ہے بتاو نہیں ایسے گھر دکھا سکتے ہیں ایسے گھر دکھا سکتے ہیں نہیں ٹھیک ہے میں جاؤں گا نہیں یہ دوسرا گھر ہے اور پوری دنیا ان کی اس میں بسی ہے میں 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 کھاتے ہیں کی بیشتے ہیں مجھے پاکتے ہیں کھاتے ہیں تو اتنا دھیر سا رکھاو گے دھیر سا ہے تو ایک لکھلتا ایک سے اچھا ایک سے ایک دیکھئے یہ دیکھئے یہ نکالتے نکالتے ایسا یہ با رہا ہے لاو کھلاو او یہاں اس میں کھلا دیوں کھائی ہے ایسا اس کو پاسٹا بارم بولی جاتا ہے کیا بولتا ہے پاسٹا بارم یہ دھولنے کیا جو ہے وہ سروع نکالیا ہے نائس صحیح ہے نا اچھا ہے تم کو انام اتنا بڑا ٹیکہ لگایا ہے لیکن نجن نہ لگے ہے نا کیا نام ہے نام بتاؤ کارتک اپنا نام بتاؤ شبی شبی تو لڑکی کا نام بتاؤ آپ بتاؤ مائرہ اور تمہارا مائرہ 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 آپ لوگ کب سے یہاں رہ رہے ہیں چھوٹا دلیا سے آپ بتاؤئیے ہم لوگ کا عمر بید گیا آپ کا عمر بید گیا تیس سال تیس سال اسے بھی بیشی مدلل آپ چھوٹی رہیوں گی تب آئیے ہیں پہلے یہ بستی اس پار تک شادی ہوگا ہے اس سے پہلے کہاں تھے ملوگان میں تھے سال آپ کی طرح نے شادی یہاں پر کیسے گھر آئے بھیج دی آپ کو نہیں یہ گروتی میں آنا ہوا سترال سے شامی کا گھر سے گروتی آتا ہے تب ہی آتا ہے انسان ہے ایسی کوئی تھوڑی چوک سے آتا ہے کوئی چوک سے آتا ہے گروبتی جس کو ہوتا ہے وہی آتا ہے اسی کو دکھانے آیا ہے میں دنیا کو یہی دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی انسان ہو آپ کی بیوپر والوں نے ایسی بنایا ہے جیسے سب کو ہمیں بنایا ہے ایسا کیسا مجبوری سے ہی آدمی ہیں تو آپ لوگ تو رہے ہیں بیچ میں ہم لوگ ہیں سمجھ رہے نا دو سیٹ میں سمندر ہے بیچ میں ہم لوگ ہیں نا لہا ہے ایسی سمندر تو کبھی اچھا ہے نا لہا ہے ہم لوگ بیچ میں ہے نا بھائی باست ہو رہا ہے دونوں طرف بندگی بیماری کا ہے رہا ہے آپ کے لوگ نیتادو آتے ہیں انسے مدد نہیں مانگتے چیز کریں چاریس سال میں کھوئی وہ نہیں ہوا ہے کون بادہ ہوا ہے کون بادہ کرتا ہے کوئی بھی پولیٹیشن کوئی بھی آتے ہیں کوئی آتا بھی نہیں ہوتی ہے ہم لوگ کا نیتا اتنا اچھا ہے جو ہم لوگ کو رہنے کو جگہ دیئے ہیں نا تو کس کا مرجی سے ہم لوگ یہاں رہیں گے اپنا مرجی سے تو رہنے ہی پاتے ہیں یہ تو سرکاری جگہ ہے نا ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے آپ کا ادھکار ہے آپ کو گھر ملنا چاہیے جو بڑی بیلڈیاں ہیں اس میں آپ کو گھر ملنا چاہیے سرکار یہ بابا صاحب نے 1947 میں جب سمویدھان منا تھا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر بھارتی ناگری کو پڑھنے کا سواثت کا یعنی کہ اپنے بچوں کا علاج کا سکھچا کا یعنی کہ اپنے بچوں کو پڑھانے کا اور گھر کا سب کو ملے گا ادھکار ہے یہ آپ کا اپنا ہندوستان ہے لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے کوئی پیسہ کسی کے پاس بہت زیادہ ہو گیا ہے اب کسی کے پاس نہیں ہے یہ آپ کو اپنی طاقت پتا نہیں ہے اپنا ادھکار نہیں پتا ہے ایسا ماں سوچئے کہ یہ اتنا آپ کو 75 سال پہلے جب یہ ہندوستان منا تھا تو یہ بتایا گیا ہے سمیدھان میں لکھا گیا ہے کہ روٹی کپڑا مکان سب کو دیا جائے گا اگر سمیدھان پڑھئے گا تو right to health right to food right to have home یہ سب جو ہے بابا ساہب نے بہت بہنے لکھے گئے کہ ہر بھارتی کو ملنا چاہیے پر دیکھئے اتنی وہ ہے اتنی پرابلم میں ہمیں رہنے کے باوجود ان کا یہی کہنا ہے کہ جس نے بھی دیا ہے اتنی سے خوش ہیں اتنی سے نیکہ سے چالیس پتاس سال ہو گئے اور کمیس پارٹی بھی ہاں پہ تھی غریبوں کے لیے کام کرتی ہے باز منتر منجیز یہ ہے پر کوئی شاید ان لوگوں کا سننے والا نہیں ہے اور صرف بھوٹوں کے لیے شاید مل لیتے ہوں گے اور چکے غریب ہیں اور غریب بھی سکتر سے پڑے ہوں گے تو نہیں ایک ہزار بھی یہ بنا جاتی ہیں مشکل سے پندرہ ہزار لوگ ہوں گے ان کو گھر کو ان کے حالات کو فیدہرہ جا سکتے ہیں سکتے ہیں اب ان بچوں کو اگر بیماری کوئی بھی سٹرائک کرے گی کیسے نہیں ہوگی ان پر میں نے وہ جو آپ کو سیون پی کی پاس بتائی تھی کوئی بھی جو انکہ لائسک ہوتا ہے وہ سیون پی سے ہوتا ہے ہنی پاورٹی لیک آف پوک پیور وارٹر پور سنیٹیشن پور پرسنل ہائیجین پور ویکسنیشن ڈرائیو ننگو کہاں گھوم رہے ہو کہاں گھوم رہے ہو اور کیا کھایا ہے تم نے سیون ہی کھا رہا تھا کیا کچھا کیا نا ہمیں تم کہاں جا رہی ہو اور بچوں کو تو بچاروں کو تو چھوٹے سے ہی کام کرنا بڑتا ہے ہمیں یہ کیا ہے مکھی ہے مکھی کہاں سے لائیں لائیں کہاں سے ہے بیہار بیہار سے لائیں آپ لوگ بیہار سے ہو ہائی نا ہمیں بیہار سے لائیں بیہار سے لائیں اچھا 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 پڑھتی ہو کیا کیا نام ہے آپ کا نام بتائیے سہارکہ 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 کیا پڑھ رہی ہے کوئی پوہ میں آتی ہے آتی ہے بیہار سے لائیں ہاں ان بچوں کو سب کو ٹیکہ لگتا ہے ٹیکہ لگایا جاتا ہے سب کو سرکار کی طرف سے نہیں ٹیکہ نہیں لگتا ہے جو نہیں کہاں ٹیکہ نہیں لگا سر نہیں لگا اسی نہیں لگا اور جو پولیوں کا ہوتا ہے جو بیسی جی کا ہوتا ہے نہیں نہیں لگا اور جو طبیعت تھراب ہے بچی کا کیا ہو گیا وہ بھی ہو رہا ہے بخار ہے کون بچی ہے بڑی ہے سیون کلاس میں پڑھتی ہے اچھا اس کو ہے جی کیا ہو رہا؟ اُلٹی ہو رہا ہے بخار ہے اب سردی ہو گیا اچھا اسکول آج نہیں گئے دیگر آؤ اے آنا دے دروازے بند کیسے ہوتے ہوئے؟ یہ ہے 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 ہم لوگ کوئی بھی کھٹنے والا نہیں ہمیں کھٹتے ہیں کھاتے ہیں مرد لوگ کھائے ہیں کمانے موز incentives وہ کے کچھ رہے ہیں چھوڑی چھوڑی تھی ہم لوگ کھٹ تھی ہم اکیلا کھٹ رہے ہیں یہ لوگ پڑھے ہیں کھلا رہے ہیں بخواہ 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 چپل اوپل کا چپل اوپل کا آئی اس کو پاکستر کچھ کو چھوڑ کر کے آئے پھر پاکستر کیں گھر میں پھر لانے گا اس کو مجھو کرسکتے ہیں عواج ہے مائی اگتہ آپ کو پہارہ آئے چاہتا ہے اس نےیس کیا آئی حیث ہے شاید دھوپ میں آپ کو دکھائی نہیں دیں I love my India Please do not touch انہیں شاید ہندوستان انڈیا کا وہ مطلب ہی نہیں پتا ہے کہ جس دنیا میں رہتے ہیں ایک بار پھر سے دکھانا چاہوں گا ختم کرنے سے پہلے یہی ہے اتنی مہک آ رہی ہے بدبو تو نہیں کہوں گا بھی اسی میں یہ لوگ بھی رہ رہے ہیں اتنی مہک آ رہی ہے کہ بتا نہیں سکتا چلیے ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے بال کس نے رنگ دیا بھائی یہ چھوٹا سا پل بنایا گیا ہے جو سڑک کو امیروں کو غریبوں سے جوڑنے کے لیے ایک بہت بڑا افکار کر دیا گیا ہے اور یہ ہمارا بریج ہے ایک طرح سے اس بریج میں رہا جا رہا ہے یہ ہے یہ ہے یہ جوڑتا ہے دونوں غریبوں کی ملڈگوں کو اور امیروں کی سرگوں کو یہ نالے سے لے کے نالا پھوٹی بھائی کریں ہمارے پھوٹی بھائی کریں ہمارے پھوٹی بھائی کریں کبھی سوچا ہوگا کیسے لوگ رہتے ہیں کس طرح سے زندگی کار کریں ہمارے پھوٹی بھائی 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 کریں نال کٹی بھائی کریں ہمارے پھوٹی بھائی کریں ہمارے پھوٹی بھائی کریں ہمارے پھوٹی بھائیں democrات ہمارے پھوٹی بھائی کریں طرح گروہ ہ اور جس غندگی اور اس میں غربت میں رہ رہے ہیں تو بیماریوں کا امبار رہے گا اتنے ہی کہیں چھاؤں کا شاید گریب ہیں مرتے ہیں تو کیا سکتے ہیں نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ جرور کریں